نیکس کہہ جی ہمارا انٹرنل گیر بامب اس کی ڈائیگرام آپ نے مکہ سے دیکھ نہیں نہیں میں نے یہ رفلی ڈائیگرام آپ کو سکیچ اور اس کا ورکنگ پرینسپل سمجھانے کے لیے بنائی ہے تو اس کا اور ایکسٹرنل میں فرق کیا ہوتا ہے اس میں بھی دو گیرز ہوتے ہیں لیکن دونوں گیرز ایک دوسرے کے سینٹر میں ہوتے ہیں یعنی کہ دونوں گیرز کا سینٹر ایک ہوتا ہے ایک انر سائٹ پہ ہوتا ہے ایک آؤٹر سائٹ پہ ہوتا ہے اس میں ایک ڈرائیور گیر ہوتا تھا ایکسٹرنل میں اس میں دونوں ایک ہی سیمت میں گھونتے ہیں دونوں ایک ہی سیمت میں گھونتے ہیں سینٹر میں ان کے جو ہے کریسنٹ سیل ہوتی ہے بیسک پارٹس ان کے بس یہی ہے انر گیر ہوگا آؤٹر گیر ہوگا اور تیسرا ہوگا آپ کی کریسنٹ سیل ان دونوں کے درمیان جو سیکھ ہوگی اس میں کریسنٹ سیل ہوتی ہے آپ اس میں انلٹ سے آپ کا مایا آئے گا جو کریسنٹ سیل ہے دونوں کے درمیان جو بھی سپیسنگ ہوگی اس میں مایا جائے گا یہ گھومیں گے دونوں اکٹھے جب یہ سپیسنگ آولٹ طرف آئے گی تو آپ کا جو مایا ہے وہ آولٹ سے باہر یا ڈسچارج ہو جائے گا جو آپ کا ریکوائر پوائنٹ ہے سمپل اب یہ کریسنڈ سیل کام کیا کرتی ہے کریسنڈ سیل ایکچلی سکشن اور ڈسچارج پورٹ کے درمیان سیل کا کام کرتی ہے موسیقی